السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو علی عدائہم وعدائلہ من یوم عداوتہم علی یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزات التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں قائم کریں اور تقوی الہی کے سائے میں زندگی بسر کریں اللہ تعالی نے انسان کو نعمت حیات عطا کی ہے اور لطف و عنایت خاص کے ذریعے اس حیات کے لیے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے اور نظامِ ہدایتِ حیاتِ انسان میں تقوی کو اساسی رکن قرار دیا ہے بنیادی ستون نظامِ ہدایت کا تقوی ہے تقوی قرآنِ کریم کے اصلی موضوعات میں سے اور ہر چیز کے ساتھ تقوی منسلک اور ہر شئے کو جو حیاتِ انسانی سے تعلق رکھتی ہے اسے تقوی سے مربوط کر دیا گیا ہے تقوی کی بعض علوم کے اندر جیسے علمِ اخلاق میں زیادہ بیان کی گئی ہے اور علمِ اخلاق جو انسان کی شناخت و معرفت کی اساس پر علم تدوین ہوا ہے اس کے مطابق تقوی کو بیان نہیں کیا گیا جو معرفت انسان کے لیے اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں ذکر فرمائی ہے بنیاد انسان ہے چونکہ تقوی کا موضوع انسان ہے ہدایت کا موضوع انسان ہے دین کا مخاطب اصلی انسان ہے اور پہلی بات جو قرآنِ کریم نے انسان کے بارے میں بیان فرمائی ہے انسان کی معرفت ہے انسان شناسی علمِ اخلاق میں جو رائج علمِ اخلاق ہے مسلمین کے اندر اس میں انسان شناسی قرآنی انسان شناسی نہیں ہے فلسفی انسان شناسی ہے یعنی علمِ اخلاق کا اصل میدان معرفت انسان ہے انسان کی حقیقت کیا ہے تاکہ اس حقیقت کے مطابق انسان کے لئے اخلاق مقرر ہو اور بیان ہو اور تفسیر ہو لہذا پہلے مرحلے انسان شناسی تے ہونا چاہیے اور اس تفسیرِ حقیقتِ انسان کے مطابق انسان کا نظامِ اخلاق تبعین ہو جو چیز اخلاق کے زمرے میں آتی ہے لیکن جو چیز اخلاق کے زمرے میں نہیں ہے کسی اور نظام کا حصہ ہے اسے اپنے مطالقہ نظام میں اور شعبے میں بیان کرنے اور ذکر کرنے کی ضرورت ہے انسان شناسی قرآنی و انسان شناسی فلسفی اگرچہ زیادہ فرق و فاصلہ نہیں ہے اگر مراد ہم اسلامی فلسفہ لیں و بالخصوص فلسفہ میں بھی حکمتِ متعالیہ و فلسفہِ متعالیہ فلسفہِ حاکیم صدرہ کہ جو قرآن سے بھی استفادہ کرتا ہے یہ قرآن پر بھی استوار ہے لیکن در این حال فلسفہ نے انسان شناسی کے لیے اپنے خاص مقدمات اور قوائد اور اصول ذکر فرمائے ہیں انہی بنیادوں پر علمِ اخلاق قائم کیا گیا ہے مثلا فلسفی تفسیر کے مطابق انسان کے اندر تین قوتیں موجود ہیں قوتِ عالماء ہیں علمی قوت ہے قوتِ شہوانی ہیں وہ قوتِ غزبی یعنی ایک قوتِ فاہمہ ہے ایک قوتِ دافعہ ہے ایک قوتِ جازبہ ہے اور پھر انہی تین محوروں کو کھولا جاتا ہے ان کے متعلقات ذکر کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیاد یہ تین صلاحیتیں ہیں یہ تین قوتیں ہیں ان کی تعدیل ان کی تربیت اور ان سے پیدا ہونے والی صفات اور ان کے حالات ان کے اندر افراد تفرید یہ سب نظامِ علمِ اخلاق کو تشکیل دیتا ہے قرآنِ کریم میں انسانی شناخت و انسان کی معرفت انسان شناسی میں وسط ہے جیسا کہ باسے انسان شناسی میں جو ہر ہفتے بیان کی جاتی ہے شرقہ کے لیے اتوار کے روز ہر اتوار کو اس میں قرآنی انسان شناسی محلِ باس ہے کہ قرآن نے انسان کو کیا پیش کیا ہے قرآن انسان کا کیا ہولیہ بیان کرتا ہے قرآن انسان کی معرفت کیسے کراتا ہے و کیا صفات انسان کی ذکر کرتا ہے قرآن انسان کے لیے بے حیثیت انسان کیا کمزوریاں ذکر فرماتا ہے اور کیا خوبیاں انسان کے لیے ذکر فرماتا ہے اس انسان شناسی کی بنا پر پھر باس آتی ہے انسانی اخلاقیات کی اور انسانی آداب کی تقویہ علمِ اخلاق میں زیادہ محلِ باس ہے جبکہ اصل باس قرآنی ہیں موضوع قرآنی ہیں وہ اصلی موضوع قرآن ہیں نہ زمنی یا فرعی موضوع ہر چیز کو جو انسان سے متعلق ہے قرآن اسے تقویہ پر جا کر اختتام کرتا ہے اور تقویہ کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑ دیتا ہے تقویہ اشارہ ہوا تھا آغاز میں جو فصل پہلے بیان ہوئی ہے متقین کا مقام و منزلت قرآن کریم میں اور خدا ون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اس کے آغاز میں ہی تقویہ کے معانی کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ قرآن کریم کی نگاہ میں تقویہ انسانی حیات کے لیے مقرر و انسانی ہدایت کے لیے اہم رکن ہے ستون ہے لفظ تقویہ وقایت سے لفظ وقایت سے بنا ہے وقایت حفاظت کو کہتے ہیں انسان کی زندگی ایسی ہے اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے خلقت اس کی ایسے قرار دی ہے کہ انسان کو حفاظت کی ضرورت ہے خطرات میں ہیں خطرات کی زد میں ہیں اور آفات کی زد میں ہیں انسان غیر محفوظ ہے انسان اس وجہ سے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے ہر اس چیز سے جو اس کے لیے خطر ہے یا اس کے لیے آفت ہے اور اس کی حلاقت کا سبب و موجب بن سکتی ہے پہلے انسان کی خلقت کی تفسیر کی ہے انسان یہ ہے اور پھر اس تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی آفات ہیں اور خطرات جو انسان کے اندر سے شروع ہوتے ہیں اور انسان کی حلاقت کا باعث بنتے ہیں اور اسی طرح باہر سے انسان کے وجود سے باہر انسان کے ماحول سے خطرات و آفات انسان کو دامن گیر ہوتے ہیں اور اسی طرح سے محلق ہیں جس اندرونی خطرات ہیں انتمام آفات محفوظ رکھنے کے لیے ہلاکتوں اور ہلاکتگہوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے خدا و انتبار و تعالیٰ نے وہ نظام حفاظت مقرر کیا ہے اس کی تفسیر کی ہے بیان کیا ہے جسے تقوی رکھا ہے نام اس کا یعنی انسانی حیات کے لیے مکمل حفاظتی نظام یا محفوظ زندگی کا نظام درست تعبیر کے مطابق اور انسان کو حکم ہے کہ یہ حفاظتی نظام الہی اپنائے حفاظتی تدابیر جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں وہ تدابیر اختیار کرے الہی تدبیریں انسان کی زندگی کے لیے انسان کے تحفظ کے لیے انسان کے محفوظ رہنی کے لیے کہ ہمیشہ انسان خطرات میں رہا ہے اگر ہم آج موجودہ اپنی زندگی کو لاحق خطرات اپنی ماحول کو لاحق خطرات کا جائزہ لیں تو فقط ان خطرات کی فیرست کئی مجلد کتاب بنتی ہے صرف ان خطرات کی اگر فیرست ہم ذکر کریں کہ لسٹ کریں اگر ان کو یہ خطر انسان کو درپیش ہے ہر طرح کا خطرہ انسان کو درپیش ہے ہر طرح کی آفت انسان کو درپیش ہے لِكُلِ شَيِّن آفت ہر چیز کی ایک آفت ہے اللہ نے بنائی ہے اور انسان کے لیے آفات ہیں آفت نہیں ہیں آفات ہیں انسان کے لیے ان آفات و خطرات کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے وحفاظت نظام کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے وہ تدبیر کی ہے نظام مقرر کیا ہے اسی تدبیر الہی کا نام تقویٰ ہے اور انسان کو حکم ہے کہ اس تدبیر الہی کو حفاظت تدبیر کروگے پہلے سے زیادہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لوگے جیسا کہ کرتا ہے انسان حفاظت تدبیر کے لیے جو اقدام کرتا ہے وہ پہلی آفت سے زیادہ خطرہ و پہلی آفت سے زیادہ آفت ثابت ہوتی ہے وہ تدبیر جو انسان خود اپنے لیے اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اناوین تقویٰ کے لیے ذکر ہوئے ہیں صفات ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تقویٰ زادہ بشر ہے زادہ انسان ہے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اسی عنوان سے کتابیں بھی لکھی ہیں تعلیف کی ہیں مثلا زاد المصافر کتاب ہے انسان کی ہدایت کے لیے زاد المعاد یعنی انسان کی آخرت کے لیے انسان کو زاد کی ضرورت ہے یا زاد البشر اس طرح کی کتابیں مختلف علماء خصوصا جو علماء انسان کی تربیتی اخلاقی عرفانی پہلو بیان کرتے ہیں انہوں نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں زاد المعاد ظاہران عقیم صدرہ کی بھی کتاب زاد المعاد کے نام سے موجود ہے انسان کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ ایک سو ستانوے میں اللہ تعالی نے انسان کو حکم دیا ہے فرمان دیا ہے تزود کا تزود اختیار کرو ابھی معنی عرض کروں گا زاد کس کو کہتے ہیں تزود اپنو زاد بنو زاد اختیار کرو زاد اٹھو اپنے ساتھ اور پھر ساتھ فرمایا ہے کہ بہترین زاد جو تمہارے لیے ضروری ہے لازم وہ تقوی ہے خیرزاد تقوی ہے حج کے متعلق رہنمائی کے اسنا میں تقوی کا ذکر ہے تزود کا ذکر ہے اور تقوی کے زاد ہونے کا ذکر ہے آیہ اکسو ستانوی سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا ون تبارک وطالعہ کا فرمان ہے الحج معلومات حج معین مہینوں کے اندر ہوگا ایسے نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں حج شروع کر دیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایسے تھا وہ خود تعین کرتے تھے کہ حج کن ایام میں ہوگا کن دنوں میں حج ہوگا جسے قرآن کریم نے رد کیا کہ نصی جو تم کرتے ہو یہ ممنوع کام ہے غلط کام ہے وہ دیکھتے تھے موسم کب اچھا ہے تجارت کے لیے کب موضوع ہیں اور انہی دنوں کو ایام میں حج قرار دیتے تھے جاہلیت کے دنوں میں لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حج معلومات حج معین مہینوں کے اندر ہے حج کے تیشدہ مہینے مہینے ہیں انہی میں آپ نے بعض مقدمات حج بجالانے ہیں اور خود حج بجالانا ہیں اور اگر فمن فرد فی ہن الحج اگر ان معین مہینوں کے اندر کسی نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا یعنی حج کے لئے تیار ہو گیا مستطی ہو گیا ان مہینوں کے اندر ان مہینوں میں اگر مستطی ہوا تو اسے حج کرنا چاہئے اور حج کے آدھاب ہیں اگر پہنچ گیا محرم ہو گیا اور اس نے اپنی اوپر حج کو فرض کر لیا یعنی حج کے اندر بقیدہ عملی طور پر شامل ہو گیا ہے داخل ہو گیا ہے ان مقرر مہینوں کے اندر اس کا عدب یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ حج میں رفس نہیں ہے حج میں جدال ممنوع ہے اور حج میں فسوق بھی ممنوع ہے رفس شہوترانی کو کہتے ہیں بے شک حلال ہو شہوت رانی حرام ہے ممنوع ہے حج میں حرام شہوترانی وہ حج کے علاوہ بھی حرام ہے نامحرم کے ساتھ یہ شہوترانی ممنوع و حرام ہے حج کے دنوں میں حلال شہوترانی بھی حرام ہے یعنی اگر میاں بیوی حج پر گئے ہیں تو وہ بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے ایام حج میں جب تک محرم ہیں محل نہیں ہوئے اور وہ عمال انجام نہیں دیئے ان کے لئے یہ حرام ہے یہ کام رفص حرام ہے فسوق ممنوع ہے فجور ممنوع ہے جو معمول کی زندگی میں انسان انجام دیتا ہے فسوق یہ ممنوع ہے یعنی بہت سارے کام ہم روز مرہ زندگی میں انجام دے دیتے ہیں ہوتے ایسی گفتگو کرتے ہیں جو فسق زمرے میں آتی ہے ایسی نگاہیں کرتے ہیں جو فسق زمرے میں آتی ہیں ایسے آدات اتوار اپناتے ہیں جو فسق و فجور کے زمرے میں آتی ہیں حج کے اندر فسق و فجور مطلقہ ممنوع ہے ولا جدال اور جدال بھی نہیں کر سکتے حج کے اندر مناظریں نہیں کر سکتے گفتگو میں علج نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جس کے اندر جدلی و جدالی پہلو موجود ہو یہ چیزیں ممنوع ہیں حج کے ایام میں کہ لکھے ہوئے قطب حج میں علماء نے روایات اور آیات سے استفادہ کر کہ جو ہی حاجی حج کے محرم ہوتا ہے مومن چوبیس چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں ان میں سے کچھ حلال چیزیں ہوتی ہیں لیکن حالت احرام میں حج کے شروع کرتے ہی وہ چوبیس چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس وقت مومنین مبتلا ہیں اس چیز میں کہ ایسے حج سالار ہیں و ایسے حج کاروانی ہیں کاروان ہیں جو انہی حرام کو حلال کراتے ہیں ان کے لئے حرام خدا کو حلال کراتے ہیں ان سے ممنوع چیزوں کو ان سے مرتقب کرواتے ہیں ان سے ارتکاب کروا کے اور پھر انہیں حج میں قابت اللہ سے گمہ کے لے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم حج کار رہے ہیں چوبیس چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن میں سے تین کا تعلق تین کا ذکر جو اہم ہیں اس آیاء شریفہ میں ہیں فما تفعلو من خیر یعلم اللہ جو تم عمل خیر انجام دوگے وہ اللہ کے علم میں ہے آپ تسلی کے ساتھ عمل خیر انجام اعمال خیر انجام دو اللہ کو علم ہے تمہارے اعمال کا زیادہ پرچار نہ کرو زیادہ دھنڈورہ نہ پیٹو لیا زیادہ سنانے کی کوشش نہ کرو اللہ کے علم میں ہے جہاں بھی نیت خیر کرتے ہو خدا کو علم ہے قدم خیر اٹھاتے ہو اللہ کو علم ہے اس کے لیے لیے لوگوں کے کان نہ پھاڑو پردے کان کے نہ پھاڑو کہ یہ کام ہم نہیں کیا ہے ضرورت نہیں ہے اللہ کے علم میں جو بھی تم قدم خیر اٹھاتے ہو نیت خیر کرتے ہو اس میں اگر آپ نے ذکر نہیں بھی کیا کہ میں لو اپنے ہمرا ذات توشہ کو کہتے ہیں سامان ضرورت جو مسافر سفر کے دوران اپنے ساتھ لیتا ہے تاکہ جو اس کی ضروریات سفر میں پوری ہو کھانے پینے کا سامان آسائش آرام کا سامان کہ جہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے قیام کرنا ہے سونا ہے وہ سامان اور سواری بعض اوقات زاد راحلہ دو لفظ کہہ دیتے ہیں راحلہ سواری کو کہتے ہیں جب سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس راحلہ بھی ہونا چاہیے قدیم زمانوں میں راحلہ یا شطر تھے اونٹ تھے جن کے اوپر سفر کرتے تھے یا گھوڑے تھے یا خچر تھے یہ چیزیں راحلہ شمار ہوتی تھیں ہر وہ چیز جس کے اوپر بیٹھ کر انسان طولانی سفر کرست کرتا ہے کچھ سفر ایسے ہیں جن کے لئے سواری کی ضرورت نہیں ہے انسان پیادہ و پیدل بھی وہ سفر کر لیتا ہے راحلہ نہیں چاہیے راحلہ دور درات سفر کے لئے یا دشوار یہ ہیں سفر کے سواریاں ہیں سفر کی جن کے ذریعے انسان دور دراز کا سفر کرتا اس کو راحلہ کہتے ہیں ٹکٹ بھی راحلہ کا حصہ ہے اگرچہ آپ جہاز کے مالک نہیں ہیں بس کے مالک نہیں ہیں جس کی بس ہے آپ اس میں ٹکٹ خرید لیں تو گویا آپ نے راحلہ اختیار کر لیا ہے تزود آپ کے پاس ذات و توشہ بھی ہونا چاہیے یا پیسے اتنے ہو آپ کے پاس کہ آپ راستے میں ضرورت کا سامان خرید سکیں اور اپنی ضروریات سفر پوری کر سکیں اگر توشہ سفر نہ ہو ضروریات سفر نہ ہو یا ضروریات سفر پوری کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو انسان کے پاس سفر نہیں ہوتا مسافت رک جاتی ہے مسافر رک جاتا ہے اور منزل نہیں ملتی مقصد نہیں ملتا تھک جاتا ہے بوکھا ہو جاتا ہے خستہ ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے سفر قط کر دیتا ہے روک لیتا ہے واپس آ اس قسم کی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے انسان زاد اس مقدار توشے کو کہتے ہیں اس مقدار سامان کو کہتے ہیں جو مسافر کے سفر کی ضرورت ہے اس سے زیادہ توشہ وزاد شمار نہیں ہوتا وہ وبال ہے اگر ایک مسافر کو کہیں جانا ہے اور ایک وقت کا کھانا ضروری ہے چونکہ ایک وقت ایک ٹائم کا کھانا اسے راستے میں کھانا پڑے گا اتنا کھانا اٹھا لے اپنے ساتھ یہ توشہ وزاد ہے لیکن اگر وہ ایک مہینے کا راشن ساتھ اٹھا لے یہ وبال ہے یا ایک ہفتے کا راشن ساتھ اٹھا لے یہ وبال ہے بوجھ ہے یہ رکاوٹ ہے وہ معنی ہے زاد سامان ضرورت سفر کے لئے اور اس کے مقابلے میں وبال ہے وبال یعنی ضرورت سے زیادہ سامان اپنے ہمرا اٹھا لینا تزودو تم مسافر ہو تمہاری منزل ہے مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لئے تمہیں زاد کی ضرورت ہے توشے کی ضرورت ہے پس وہ توشہ فراہم کرو وہ توشہ اپنے ہمرا لے کے جاؤ تزودو اپنے آپ کو لئس کرو زاد سفر سے زاد اور آہلہ سے خب جب آپ نے توشہ لینا ہے تو بہترین توشہ لو بدترین توشہ نہ لو بہترین توشہ سفر و بہترین زاد سفر بہترین ضرورت یا بہترین سامان جو تمہاری سفری ضرورت پوری کرے اپنے ہمرا لو اور وہ بہترین سامان و بہترین زاد قرآن کا فرمانا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ أَتَّقْوَا تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ أَتَّقْوَا زاد اختیار کرو توشہ اختیار کرو اور بہترین توشہ جو تمہاری منزل کے لیے تمہارے سفر کے لیے اور تمہاری ہجرت کے لیے لازم ہے وہ تقوی ہے تقوی کو اپنے ہمرا زاد کے طور پر اختیار کرو وَتَّقُونِ يَا أُلِلْ أَلْبَاب اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تقوی اختیار کرو میرا تقوی اختیار کرو وَتَّقُونِ تقوی اختیار کرو الہی اے اے اُلِلْ أَلْبَاب یعنی صاحبان بصیرت جو بے بصیرت ہیں وہ یہ نقطہ نہیں سمجھ پاتے یا نہیں سمجھ سکتے اصناع آیت حجم تقوی کا ذکر ہے چونکہ حجم سفر ہے اب توجہ فرمائیں کہ جس سیاق کے اندر جس پیرائے میں یہ بات کی گئے یہ تقوی کی اور تقوی کے زاد ہونے کی وہ بہت خوبصورت ہے حج سفر ہے کعبت اللہ کا انسان جب مستطی ہو جائے اتنا مال ہو جائے انسان کے پاس جس سے سفر کر سکے حج کے ایام کا اور سفر سے واپس آنے کا بھی خرچہ ہو اس کے پاس اور اس دوران اس کے گھر کے اخراجات بھی اتنی ہو کہ واپس آنے تک وہ کہا گیا ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہے خانہ خدا جانے کی اس کے اوپر حج واجب ہے اللہ کی جانب سے استطاعت میں سفر کا خرچہ مکہ کے اندر حج کے اندر قیام کا خرچہ اور واپس ہی کا خرچہ یہ آپ کے پاس ہو اور اس دوران جب آپ حج پر ہیں پیچھے اس کے زیر کفالت افراد جن کی وہ کفالت کر رہا ہے جن کی کفالت لازم و واجب ہے چونکہ بعض وقات جیسے ہماری تحذیب ماحول ہے پاکستان میں ایک کماتا ہے سارے کھاتے ہیں وہ غیر واجب کفالت بھی کر رہا ہوتا ہے مثلا ایک بھائی کمار رہا ہے اور نو مسٹنڈے بھائی کھا رہے ہیں یہ واجب نہیں ہے اس پر بالغ بھائیوں کا خرچہ دینا بھائی پر واجب نہیں ہے جو بالغ ہو گیا ہے وہ خود اپنا خرچہ اٹھائے پڑھ رہا ہے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود نکالے اپنے لباس کا خرچہ خود نکالے بھائیوں پر تو بھائیوں کا خرچہ نہیں ہوتا واجب والد پر واجب ہوتا ہے جب تک بچہ نابالغ ہے جب بالغ ہو جائے اس کو خود اپنا خرچہ بلکہ گھر کا بھی خرچہ اس کو پورا کرنا چاہیے یہ بہت ناقص نظام ہے ہماری تحذیب کے اندر جس وجہ سے خاندان نسل اندر نسل فقیر چلے آتے ہیں کہ انتالیس افراد کا خاندان ہوتا ہے ایک بچارہ کماتا ہے اور اٹھ تیس بیٹھ کے کھاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں فیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کی نمائش کرتے ہیں دیکھا دیکھی اور یہ اس کے پیچھے کیا کیا اڑاتے ہیں یہ غلط نظام ہیں ان کا خرچہ واجب نہیں ہے واجب خرچہ بیوی کا خرچہ واجب ہے ماباب اگر خود کفیل نہیں ہیں بوڑے ہیں بے روزگار ہیں بیمار ہیں ان کا خرچہ واجب ہے اپنے چھوٹے بچوں کا خرچہ واجب ہے اور چھوٹے بہن بھائی اگر ہیں آپ کے تحت کفالت ہیں ان کا خرچہ واجب ہے اس کے علاوہ باقی اخراجات واجب خرچوں میں سے نہیں ہے اگر ایک آدمی حاج نہیں کر رہا کیوں کہ وہ انتالیس مشٹنڈوں کو کھلا رہا ہے اور اب اس کے پاس بچت ہی نہیں ہے کہ حاج کرے اس پر حاج واجب ہے بے شک اس کے پاس پیسے نہیں ہے سارے کھلا دی ہے فرادری کو اس نہیں حاج واجب ہے اس پر چونکہ غیر ضروری خرچے کر رہا ہے جن کا خرچہ اس پر واجب ہی نہیں ہے ان پر سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے لہذا واجب اخراجات نکال کر جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس سے حاج کریں آپ وہ خانہ خدا کے لئے حاج بہت گہری عبادت ہے اور بڑا امیق فلسفہ ہے بہت جامع عبادت ہے حاج حاج در حقیقت بعض علماء کے بقول تمام دین کا تجسم ہے تمام دین کا تجسم ہے حاج حاج کے اندر مختلف پہلو ہیں حاج کے احکام ہیں حاج کے آداب ہیں حاج کے اسرار ہیں حاج کا فلسفہ و حکمت ہے حاج کے مختلف پہلو ہیں ظاہر ہے وہ باطن ہے اس کا اس میں سے ایک پہلو حاج کا جو اس آیاء کریمہ میں مد نظر ہے وہ یہ بظاہر انسان سفر کرتا ہے کعبہ کی ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف کہ اصل میں انسان مسافر اللہ ہے علامتی طور پر کعبہ تل جاتا ہے کعبہ جانا علامتی سفر ہے اور علامتی سفر ہوتا ہے کسی حقیقی سفر کی نشاندہی کے لیے ہر کام جو ہم علامتی طور پر کرتے ہیں جیسے ایک فوج علامتی جنگ لڑتی ہے فرضی دشمن کے ساتھ تو یہ علامتی جنگ ایک حقیقی جنگ کی نشانی ہے علامت ہے کہ اس کے بعد ایک حقیقی جنگ ہے ہر علامتی کام علامت ہوتا ہے ایک حقیقی کام کے لیے ہم بہت سارے کام علامتی طور پر کرتے ہیں اور بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامتی کام ہی ہم سے مطلوب تھے یہی کافی ہیں بس اسی بہت ختم ہو گئی ہے یہ تو مشک کروائی گئی ہے علامتی کام کروایا گیا ہے آپ سے جیسے حج پر آپ ایک دیوار کو یا ایک سیمٹ کے ستون کو پتھر مارتے ہیں جا کر شیطان بنا کر شیطان سمجھ کر وہ تو شیطان نہیں ہے سیمٹ کا پلر ہے کالم ہے شیطان سیمٹ کا نہیں ہے شیطان یا انسانی شکل میں ہے یا جن کی شکل میں ہے سیمٹ کی شکل میں قرآن نے شیطان متعارف نہیں کروایا کہ کہ کہیں پر کنکریٹ شیطان ہو کہیں پر اس بات کی کہ ایک حقیقی شیطان ہے اور یہ سنگباری جو آپ کر رہے ہیں شیطان کو یہ بھی علامتی سنگباری ہے سیمٹ کی علامت کو تاکہ حقیقی شیطان کو بھی آپ سنگباری کر سکیں حضرت ابراہیم نے سیمٹ کے شیطان کو پتھر نہیں مارے تھے حقیقی شیطان کو ہمارے تھے اب ہم نے بھی حقیقی شیطان کو سنگباری کرنی ہے لیکن ٹریننگ کے لیے مشکوں کے لیے ہمیں علامتی شیطان سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم ٹرینڈ ہو جائیں حج ایک تربیت ہے ٹریننگ ہے مومن کے لیے اور اس کا بڑا امیق فلسفہ ہے اس میں سے ایک انسان ہجرت کرتا ہے اللہ کی جانب مہاجر اللہ ہے انسان ترک کرتا ہے بیعت کو ترک کرتا ہے اپنے خانہ و کاشانہ کو ترک کرتا ہے اپنے عزیزوں رشتداروں کو ہر چیز کو چھوڑتا ہے ہر چیز ترک کرتا ہے کھیت و کھلیان چھوڑ دیتا ہے دکان و کاروبار چھوڑ دیتا ہے اولاد و ایال چھوڑ دیتا ہے مام باپ چھوڑ دیتا ہے بہن بھائی چھوڑ دیتا ہے عزیز و اقارب چھوڑ دیتا ہے رشتدار دوست چھوڑ دیتا ہے تمام مسروفیات سے دسبردار ہو کے ترک کر کر اور قصد کرتا ہے اللہ کی طرف حج کا مطلب ہی قصد ہے حج یعنی قصد حج اللہ یعنی قصد اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں اور جیسا ہر سفر میں انسان کو زاد و توشہ کی ضرورت ہے علامتی ظاہری سفر ہو آپ کو راشن کی ضرورت ہے غلے کی ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے آپ محفوظ رہیں جس کے ذریعے سے آپ بچے رہیں قائم رہیں مسافر کھاتا پیتا رہے تاکہ سفر جاری رہے اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں آپ مثلا اگر ظاہری علامتی طور پر آپ مکہ جاتے ہیں تو مکہ کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے مکہ پہنچنے تک آپ کے پاس راشن ہونا چاہیے سامان سفر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی طلف ہو جائیں یہ علامتی سفر کا توشہ علامتی ہے غلہ راشن پیسہ مال علامتی سفر کا توشہ ہے علامتی سفر کا سامان ضرورت ہے چونکہ حج میں دو سفر جو اس علامتی سفر کے پیچھے جس کی خاطر یہ علامتی سفر کروایا جا رہا ہے یعنی ایک مشک ہے اور ایک اصل ہے جس کی خاطر یہ مشکیں کروای جا رہی ہیں جیسے فوجوں کو مشکیں کروای جاتی ہیں جنگی اور کوئی فوجی یہ سمجھے کہ یہ ہی جنگ تھی میری مشکیں جنگی مشکیں جنگ تھی نہ یہ جنگ کی مشک ہے یعنی جنگ نما ہے جنگ کے لیے آمادگی کی خاطر ہے اصل جنگ تیری کوئی اور ہے وہاں پر تجھے شریک ہو کر جنگ کرنی ہے یہ مشک جنگ ہے تیرے لیے اسی طرح سفر بھی علامتی سفر ہے مکہ کی طرف کعبہ کی طرف اور ایک حقیقی سفر ہے اللہ کی طرف انسان جب خدا کی طرف نکلتا ہے اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اسے زادو توشہ کی ضرورت ہے ایسا نو کہ سفر اللہ میں گم ہو جائے گمراہ ہو جائے بھٹک جائے بہک جائے اپنی منزل بھول جائے خدا کی طرف جاتے ہوئے کسی اور سمت میں اپنا رخ بنا لے اس لئے اس کو زادو راہلہ کی ضرورت ہے زادو راہلہ انسان کے لئے سفر اللہ میں تقویہ ہے تزودو زادو توشہ اختیار کرو کہ اس کے بغیر منزل نہیں ملے گی اس کے بغیر سفر تی نہیں ہوگا مہاجر اللہ اس کے بغیر سفر تی نہیں ہوگا اگر مکہ جاتے ہوئے تجھے مال کی ضرورت ہے تو اللہ تک پہنچنے کی لئے تجھے تقویہ کی ضرورت ہے تقویہ کے بغیر نہیں پہنچ تکویہ زاد ہے تیرا جو لے کر توشہ خدا کی طرف جا سکتے ہو وہ تقویہ ہے تقویہ کے بغیر ناممگن ہے خدا تک پہنچنا جب یہ توشہ ہی الہی نہیں ہے تو منزل بھی الہی انسان کو نصیب نہیں ہوگی اور وہ جملہ جو ہمیشہ عرض کیا ہے آپ کی یاد دہنی کے لیے کہ آبائی طریقوں سے الہی نتیجے نہیں نکلتے آبائی رہوں پر الہی منزلیں نہیں ہوتی آبائی توشے سے الہی سفر تیع نہیں ہوتے الہی توشے سے الہی سفر تیع ہوتے ہیں الہی مقصود و الہی منزلیں الہی رہوں سے تیع ہوتی ہیں تقویہ کی منزل اللہ ہے اس لیے اس سفر میں جو اللہ در پیش ہے ہجرت اللہ اس کے اندر آپ کو تقویٰ کی ضرورت ہے تزویدو فإن خیر الزادِ التقویٰ اے مومنوں جب خدا کی طرف نکلے ہو حج کے لئے نکلے ہو تو توشہ فراموش مت کرو اور بہترین توشہ وہ غلہ و آٹا نہیں ہیں پہلے حاجی جاتے تھے ساری جیزیں اپنے ملک سے لے کے جاتے تھے آٹا و نمک تک یہاں سے لے کے جاتے تھے لیکن اب وہاں آج منڈی بن چکا ہے مکہ عالمی منڈی ہے خریدو فروخت کی سب سے بڑی منڈی بن گیا ہے لہذا وہاں جا کر خریدتے ہیں لیکن جو چیز گر سے لے کے جانی ہے ساتھ اور واپسی میں اس کو بڑھا کے لانا ہے وہ تقویٰ ہے جو سفرِ اللہ کا توشہ ہے وَتَقُونِي يَا أُلِلْعَلْبَابُ اور یہ آخری نکتہ آیتِ کریمہ کا بہت اہم ہے يَا أُلِلْعَلْبَابُ بہت سری آیات کا اختتام اس عنوان پر ہے أُلِلْعَلْبَابُ قرآن خود ہی مخاتبین میں چھانٹی کر رہا ہے یہ بات جو ان آیات کے اندر ہے أُلِلْعَلْبَابُ کے لئے صاحبانِ خِرَدْ وَصَاحبانِ شُعُورُ وَبَصِیرَتْ کے لئے ہے چونکہ سب کے اندر خِرَدْ وَبَصِیرَتْ نہیں ہوتی کچھ صاحبِ خِرَدْ نہیں ہیں أُلِلْعَلْبَابُ نہیں ہیں صاحبِ لُبْ وَعَقْل نہیں ہیں بلکہ صاحبِ قِشر ہیں چھلکے والے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی چھلکے کی حسیت رکھتے ہیں اخروٹ کے اس چھلکے کی طرح ہیں جس کے اندر مغز نہیں ہیں اخروٹ کے اندر موجود مغز کو لُبْ کہتے ہیں اور اخروٹ کے چھلکے کو کھوپڑی کو قشر کہتے ہیں اُلِلْعَقْشَار زیادہ ہیں اُلِلْعَلْبَابُ کم ہیں یعنی وہ افراد جن میں اقل نہیں ہیں اقل کی کمی ہیں اور صرف جذبات ہیں صرف احساسات ہیں صرف اشتہا ہے صرف شہوات ہیں فقط خواہشات ہیں یہ اہلِ قشر ہیں اُلِلْعَقْشَار ہیں اُلِلْعَقْشَار کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو اُلِلْعَلْبَابُ کے لیے ہیں اُلِلْعَلْبَابُ کے لیے بعض نکتے ہیں جو اُلِلْعَقْشَار کو سمجھ نہیں آتے اُلِلْعَلْبَابُ کے لیے یہ نکتہ ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرو کہ تقویٰ بہترین زاد ہے متعین زاد ہے اسی ذات کے ذریعے آپ اپنی اصلی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو جس کے لیے خلق کیے گئے ہو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے جس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بہجا گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں ذات ہم اس وقت اختیار کرتے ہیں جب اپنے مسافر ہونے کا یقین ہو کہ ہم سفر میں ہیں وہ بہت ساروں کو خیال ہے کہ ہم مقیم ہیں ہم دنیا میں مقیم ہیں مقیم نہیں ہیں عزیز من ہم مسافر ہیں وہ بلکہ قرآن فرماتا ہے مہاجر ہیں یہاں آئے ہو آپ نہ یہاں رہنے کے لیے قیام کے لیے یہاں آئے ہو کچھ کرنے کے لیے یہاں آئے ہو کہیں اور پہنچنے کے لیے چند روز یہاں پر گزر ہے نہ چند روز کا قیام ہے دنیا میں چند روز آپ کا سفر دنیا سے گزر رہا ہے جس سے ہم سفر کرتے ہیں کبھی آبادی سے گزرتے ہیں کبھی سہرا سے گزرتے ہیں کبھی کسی بیابان سے گزرتے ہیں کبھی کسی آباد علاقے سے گزرتے ہیں کبھی کسی زرخیز علاقے سے گزرتے ہیں کبھی بنجر علاقے سے گزرتے ہیں خب گزرگاہ ہے سفر ہے مسلسل اور اس شارے یا اس سڑک کا ماحول بدل رہا ہے کبھی ایک موسم آتا ہے کبھی دوسرا موسم آتا ہے کبھی پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں کبھی میدانی علاقے میں چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ دنیاوی سفر ہے موسم بدل رہے ہیں آپ دنیا میں مقیم نہیں ہیں دنیا میں مسافر و مہاجر ہیں مسافر و مہاجر میں بھی یہ فرق ہے مسافر اس راہل کو کہتے ہیں جو نکل جائے اور پھر وہیں واپس آ جائے وہ مسافر ہے جو گھر سے جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے پھر واپس گھر لوٹاتا ہے اس کو مسافر کہتے ہیں مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گھر سے نکلے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے انسان مسافر نہیں ہے دنیا میں مہاجر ہے یعنی اس دنیا سے نکلنا ہے اللہ کی جانب پھر یہاں لوٹ کر نہیں آنا پھر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور آگے جانا ہے اور منزل انسان قرآن نے ذکر فرما دی ہے یا ایہا الانسان انکا قادحن الہا رب کا قدحن فملاقی ہے اے انسان تو زحمت کے ساتھ سختی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور ایک دن تو اس رب تک پہنچ جائے گا اور ملاقات کرے گا اپنے پروردگار کو انشاءاللہ خدا وانتبارک وطعالہ سب کو اہل اللب و اہل بصیرت و شعور قرار دے متوجہ ہوں کہ یہ دنیا دار القیام نہیں ہے دار الاقامہ نہیں ہے یہ سفر ہے معبر ہے اوبور کرنا ہے جانا ہے یہاں سے جب ہمیں اپنے مسافر ہونے کا مہاجر ہونے کا یقین ہوگا تو زاد و توشہ اٹھائیں گے جسے سفر ہی نہیں کرنا وہ یہ سمجھتا ہے مجھے تو گھر میں ہی رہنا ہے زاد و توشہ کی ضرورت نہیں ہے مہاجر اللہ کو ضرورت ہے زاد و توشہ کی اور وہ زاد و توشہ تقوی ہے فَإِنَّ خِیرَ الزَّادِ اَتْتَقْوَى اللہ تعالیٰ سب کو تقویِ الٰہی وزادِ تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمت الزہرہ سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبت ایر رحمہ وعلي ابن الحسین علیہ السلام ومحمد ابن علی علیہ السلام علیہ السلام و جعفر ابن محمد علیہ السلام و موسیٰ بن جعفر و محمد ابن علی و علیہ بن محمد و محمد ابن علی و علیہ بن محمد و محمد و محمد والحسن ابن علی والحسن ابن علی و محمد و محمد و محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہ رحمہ و محمد و محمد حجج اللہ و عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علیہ عدائہم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین عباد اللہِ اوسیكم و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزادِ التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر میدان میں ہر قدم پر تقوی الہی اختیار کریں فإن خیر الزادِ التقوى کہ تقوی انسانی حیات کے لئے سب سے عالی توشہ ہے جو انسانی حیات کو مقصد تک پہنچاتا ہے اگر تقوی نہ ہو انسان حالتِ فس کو فجور میں پہنچ جاتا ہے دین سے باہر چلا جاتا ہے نظامِ الہی سے لا تعلق ہو جاتا ہے بیگانہ ہو جاتا ہے اور فس کو فجور انسان کی ہلاکت کا باعث ہے انفرادی طور پر انسان تقوی ترک کرے تو فاسق و فاجر ہے اجتماعی طور پر تقوی کو ترک کرے تو وہ ملت و قوم فاسق و فاجر ہے جو الہی تقوی کو ترک کر گئی ہیں اجتماعی میدان کے لیے تقوی فردی میدانوں سے زیادہ لازم ہے زیادہ ضروری ہے چونکہ انسان کی حیات کا زیادہ حصہ اجتماعی حیات ہے کم حصہ فردی حیات ہے اگر ہم حیاتِ انسانی کا جائزہ لیں تو نوے فیصد حیاتِ انسانی اجتماعی امور ہیں اور دس فیصد فردی امور ہیں وہ اجتماعی امور جتنے بھی ہیں وہ بات تقوی و دین کے سائے میں ہونا چاہیے اصل دین اسی شعبے کو سوارنے آیا ہے فردی زندگی سوارنا مشکل نہیں ہے آسان ہیں اجتماعی زندگی کو منظم کرنا قوانین کے تحت لانے کے لیے قانون ہوتا ہے ملکی قوانین بھی اجتماعی حیات کو منظم کرنے کے لیے ہوتے ہیں فردی زندگی کے لیے بہت کم قوانین ممالک کے اندر ہوتے ہیں بلکہ اس پہلو سے فرد کو آزادی دے دی جاتی ہے فردی زندگی میں تو آزاد ہے جیسے خود انتخاب کرتا ہے کر لے اسی طرح اللہ تعالی نے بھی فردی زندگی کے بہت سارے معاملات انسان کے سپورد کر دیئے ہیں کہ یہ تیری فردی زندگی ہے اس میں تجھے اختیار دے دیا گیا ہے مباہات وہ امور ہیں جن کا اختیار اللہ نے خود انسان کو دے دیا ہے اللہ تعالی نے کوئی قانون اس کے لیے ضابطہ نہیں بنایا مباہات کے لیے کہ یہ کرو یا نہ کرو انسان پر چھوڑ دیا ہے جی چاہتا ہے کرو جی چاہتا ہے نہیں کرو اپنا موڑ دیکھو اپنی ضرورت دیکھو اپنا جی دیکھو اپنا ذوق و شوق دیکھو پسند ہے تو کر دو نہیں پسند تو نہ کرو لیکن جن شعبوں میں انسان کو پابند کر دیا ہے کہ یہاں تیرا جی نہیں چلے گا یہاں موڑ تیرا نہیں چلے گا یہاں جو اللہ نے مقرر کر دیا گیا ہے مقرر کر دیا اس کی پیروی تُو نے کرنی ہے مَا آتاکم الرسول فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُو فَنْتَهُ جو مقرر کر دیا ہے تیئے کر دیا ہے اس کی پیروی کرو جسے روک دیا گیا ہے اس سے رک جاؤ یہاں مرضی اختیار نہیں کر سکتے اور یہ سب اجتماعی میدان ہیں دین اس طرح سے اللہ نے بنایا ہے کہ زیادہ حصہ اجتماعی زندگی سے مربوط ہے وہ کم حصہ فردی زندگی سے لیکن دین شناسی میں یعنی متعلیات دینی میں تعلیمات دینی میں نساب دینی میں الٹ ہو گیا ہے نساب دینی کا نوے فیصد حصہ فردی دین ہے اور دس فیصد سے بھی کم حصہ اجتماعی دین ہے بالکل دین کے الٹ ہو گیا معاملہ دین شناسی کا جیسے اللہ نے دین بنایا تھا ویسے ہی ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اپنانا چاہیئے تھا لیکن ہم نے اپنی سہولت کی خاطر اجتماعی زندگی میں دین کو چھوڑ دیا اجتماعی زندگی میں اہم حصہ چونکہ آیات انسانی کا زیادہ حصہ اجتماعی ہے زیادہ اجتماعی حصہ سیاست ہے حکومت ہے اور اس کے لیے دین نے ہدایت مقرر فرمائی ہے لیکن ہمیں محروم کر دیا گیا دین کی نعمت سے اپنی اجتماعی زندگی کے اندر اجتماعی زندگی یا آبائی ہے یا غربی ہے یا ہندی ہے یا کسی اور قوم کی دیکھا دیکھی ہم نے اجتماعی امور و آداب و اصول اپنا لیے ہیں اور دین کو فقط فردی عبادتوں کے اندر و رسومات کے اندر منحصر کر دیا ہے اور اجتماعی زندگی سے جب دین نکل جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے تباہی و بربادی آ جاتی ہے اس طرح علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ جو چنگیزیت اس وقت دنیا کے اندر ہے قتل و غارت لوٹ کھسوٹ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دین انسان کی زندگی سے باہر چلا گیا ہے اور سیکلرزم نے آ کر اس کو انسان کے لیے ضروری بھی قرار دیا ہے کہ اجتماعی زندگی انسان کی دین سے خالی ہو تقوی سے دور ہو اگر دین و تقوی سے دور ہو اگر انبیاء و آئمہ و علماء و اولیاء کے اختیار سے اجتماعی زندگی باہر نکل جائے اور وہ فقط منحصر رہ جائیں چند مخصوص فردی آمال کی حد تک تمہاری زندگی چنگیزیت کے چنگل میں چلی جائے گی قتل و غارت چنگیز و شداد تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے فرعون مسلط ہو جائیں گے ظالمین مسلط ہو جائیں گے جو رحم نہیں کھائیں گے تمہارے اوپر اور آج یہ چنگیزیت گہرے ہوئے ہیں تمام انسانیت کو اور بالخصوص مسلمین کو جن کو تقوی اختیار کرنا چاہئے تھا دینِ خدا اختیار کرنا چاہئے تھا اس سے دوری و بیزاری کے نتیجے میں وہاں جہالت و لا تعلقی کے نتیجے میں چنگیزیت کے اختیار میں ہیں تو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک سب کے سب اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے بلواستہ بلاواستہ یا اگر اسلامی ممالک نہیں بھی ہیں اور ان میں مسلمین مقیم ہیں وہ بھی چنگیزیت کے سائے میں ہیں وہ بھی چنگیزیت کے چنگل میں ہیں مشرق بستہ جو گہوارہ ہے عالم اسلام کا وہ مرکز ہے فتنوں کی زد میں ہیں چنگیزیت کی زد میں ہیں ظلم و ستم و تعدی نالائق نامنہاد مسلمان حکمران سب سے برے چنگیز ثابت ہوئے ہیں سب سے بدتر اور ان میں بالخصوص عرب اور عربوں میں بالخص آل سعود جنہوں نے تمام ظالمین تاریخ کا چہرہ روشن کر دیا ہے اور ان سے سبقت لے گئے ہیں ظلم و بربریت کے اندر اس حد تک انہوں نے نمونے کے طور پر مثلا باقی دنیا میں جو انہوں نے ظلم کرا پاکستان کی ہر قتل و غارت کے پیچھے اس منحوس خاندان کا ہاتھ ہے جو قطرہ خون پاکستان میں ناحق گرا ہے اس کے پیچھے آل سعود کا ہاتھ ہے یقیناً ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے یہ کوئی تاثب یا جذباتیت میں نہیں اظہار کر رہا یہ ایک حقیقت محض ہے جس پر سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ میڈیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور نام نہیں لیتا سیاستدانوں نے بند کی ہوئی ہیں ہمارے جو عمومن قومیات کے ٹھیکے دار ہیں انہوں نے زبانیں بند کی ہوئی ہیں اس ظالم جابر خاندان کے مطالق کچھ بھی نہیں کہتے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں یہ تاریخ کے سب سے سیاہ مجرم ہیں تاریخ بشریعت کے یہ اس حد تک ان کا ظلم یمن میں بڑا ہے کہ یمن میں ان کی اندی قتل غارت کے نتیجے میں یورپی یونین نے ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی ٹھانی ہیں کہ سعودی عرب کو اسلحہ نہیں بیچیں گے وہ خود جلاد ہیں یورپی یونین کے ممالک برطانیہ سب سے بڑا جلاد اور دوسرے چونکہ ان کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے جرمنی کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے فرانس کو اپنا اسلحہ بیچنا ہے جب مکمل اپنے ڈیپو خالی کر چکے سب سے زیادہ بڑا خریدار آر سالانہ رپورٹ آتی ہے دنیا میں اسلحہ خریدنے والوں کی انڈیا دوسرے نمبر پر ہے اور آل سعود پہلے نمبر پر ہے کئی سالوں سے مسلسل یہ دو ملک اسلحے کی خریداری میں ٹاپ پر ہیں اپنے ملک کی درامد کا بڑا حصہ ستر اسی فیصد حصہ اسلحہ خریدنے میں لگا دیتے ہیں یہ دونوں ملک اور یہ اسلحہ ظاہرہ استعمال ہونا ہے کہا استعمال ہونا ہے دونوں نے کہا کرنا ہے آل سعود نے استعمال شروع کر دیا مسلمین کے اوپر پہلے یمن کے اوپر شروع کیا اب سوریا کے اوپر یورپی یونین وہ جلاد یونین ہے کفن چور اور مرد چور مرد چور ہیں علامہ اقبال نے ان کو مرد چور و کفن چور قرار دیا ہے اب میں کہوں ایک طالب علم کہے تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ علامہ اقبال کا فرمانہ ہے کہ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ اقوام عالم جمیت الاقوام یا اقوام متحدہ یہ نئی انجمن بنی یہ کیا ہے تو علامہ نے اس کا جواب شیر میں دیا ان کے کلام میں فارسی کلام میں موجود ہے کہ من بیش ازین ندانم کہ کفن دزدانی چند بحر تقسیم مردگان انجمن ساختان جب علامہ اقبال سے کسی جگہ پوچھا گیا کہ یہ کیا انجمن بنی ہیں تو علامہ فرماتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہ چند کفن چور مل کر بیٹھے ہیں اور قبرستان اور مردے تقسیم کرنے کے لئے انجمن بنا لی ہے کہ اس قوم کو میں لوٹوں گا اس قوم کے اس مردہ قوم کو تو لوٹ اس مردہ قوم کو میں لوٹوں گا یہ کفن چور اور مردہ چور ہیں یہ مردہ قوم کو لوٹ پہلے انہیں مردہ بناتے ہیں پھر لوٹ تے ہیں اور یہی کام انہوں نے کیا لوٹنے کے لئے انہوں نے اپنے اسلے کے ڈیپوس سارے خالی کر کے آل سعود کو بیچ دیئے منافع کما لیا منافع کما کہ اب دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا حامی حقوق بشر ثابت کرنے کے لئے اب ان کی بھی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ سعودی عرب حقوق بشر کی خلاف ورزی یمن میں کر رہا اس پر پابندی لگائی جائے اس قدر اس نے ظلم کیا وہاں پر کہ اس کے اپنے حامی و ساتھی بھی اب مزید اس سیاہی کو تحمل نہیں کرتے اور اس کو پابندیوں کے لئے قرارداد انہوں نے منظور کر لی ہے تفصیل نہیں بتائی جاتی کہ یمن میں کس قدر انہوں نے تباہی مچائی ہے خاکستر بنا دیا پورا ملک بغیر کسی جواز کے بغیر اور جیسا اسی وقت آغاز میں کہا تھا کہ یہ اپنی انٹرینڈ فوج کو اناڑی ترین فوج کو دنیا کی سب سے اناڑی فوج آل سعود کی فوج ہے اسے ٹریننگ دے رہے ہیں درکی لڑنے کی یمن میں تاکہ اصلی جنگ کے لیے اس کو تیار کریں اور اب اصلی جنگ کی طرف دکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو امریکہ دکا دیتا ہے کہ اب تم آگے ہو لڑو جا کر اصلی جنگ کرو ابھی جا کر لیکن وہاں جورت ان کی نہیں ہوتی سوریا میں معایدہ تہ پا گیا ہے کہ یہ چنگزیت وہاں ختم کی جائے دہشت گردی تمام دنیا سے ایک سو بیس ممالک نے مل کر سوریا کے اندر فتنہ کھڑا کیا ہے سوریا کو اسرائیل کے تحفظ کے لیے حزباللہ کو ختم کرنے کے لیے حزباللہ کی سپلائی لائن کٹنے کے لیے سوریا کے اندر یہ فتنہ شروع کیا ایک سو بیس ممالک مولوہ سینس کے اندر جنہوں نے اسلحہ بھی دیا جنہوں نے دہشت گرد دیئے جنہوں نے دہشت گردوں کی کرتے ہیں اور اس طرح سے وارد ہوئے بہت کچھ امیدیں توقعات لے کر لیکن جیسا پہلے میں نے کہا تھا کہ وہاں گئے تھے انقلاب کا بازو کاٹنے کے لیے اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھے اب ٹوٹی ٹانگوں سے بھاگنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں دہشت گردوں پر خرچ ہوا ہے ان ممالک نے اپنی افواج پر اپنی پولیس پر اتنا خرچ نہیں کیا جتنا دہشت گردوں پر خرچ کیا ہے ان لشکروں کو بہت مہنگے داموں بنایا ہے اور انہیں مسلح کیا ہے انہیں ٹرینڈ کیا ہے یہ سرمایہ ہیں ان شیعتین کا سرمایہ ہے دہشت گرد ہمارے لئے یہ دہشت گرد و قاتل و جلاد ہیں بنانے والوں کے لئے یہ بہت عظیم سرمایہ ہے اب جب سوریہ میں خاتمے کے قریب جا پہنچے ہیں ان کو وہیں پر ختم کر دیا جائے سوریہ میں جو تین چار فریقی اتحاد بنا ہیں مقابلے کے لئے دفاع کے لئے ٹیرورزم کے خلاف ان کی پالیسی یہ تھی کہ اسیر نہیں بنانا انہیں یوں نہیں کہ دہشت گرد کو پکڑ کے جیل میں بند کر مفت کی روٹی کھلاو اس کو یہ قابل اصارت نہیں ہے اس کو ختم کیا جائے لہذا اس حکمت عملی کے تحت انہوں نے ان کا صفایہ شروع کیا چند شہروں میں صفایہ جب شروع کیا تو یقین ہو گیا کہ اب خاتمہ ہو جائے گا اس خاتمے سے بچانے کے لئے اپنا سرمایہ مذاکرات شروع کر دی جنگ بندی جو شاید کل سے شروع ہونے والی ہے آج سے یا کل سے ستائیس تاریخ سے شروع ہونے جنگ بندی سوریہ کے اندر اور تحفظ دینے کے لئے دائش کو بچانے کے لئے جبہ نصرت کو بچانے کے لئے اور احرار شام کو بچانے کے لئے اسی طرح جو سرمایہ آل سعود نے قطر نے ترکی نے برطانیہ نے یورپی یونین نے امریکہ نے سب نے سوریہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اب اس نتیجے پہ جا پہنچے ہیں کہ ہم اپنا ہی سرمایہ بچا لیں یہی غنیمت ہے اس وقت لہذا جنگ بندی کے حد تک پہنچے ہیں اور اس ذریعے سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ سرمایہ بچا کے کسی دوسری جگہ منتقل کر کے فتنہ وقتی طور پر سوریہ سے نکال لیں تاکہ سوریہ میں ان کی بچت ہو جائے یہ سوریہ کی تازہ ترین صورتحال ہے جو کل سے نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے عراق میں یہ چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر سوریہ والا محل پیدا نہ ہو چونکہ سوریہ میں مقامی حکومت پر اور حزباللہ پر اور بلکہ ان سے مدد مانگی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ خب مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ دفاع اور ایسا ہی تھا بشار اسد چوبیس گھنٹے اس یلغار کی مقاومت کرنے کے قابل نہیں تھا اور نہ ابھی ہے یہ مقاومت یہ حزباللہ نے کی ہے اور اس کی جو پشتیبانی تھی وہ ایران نے کی یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روس اپنے مفادات کے خاطر شامل ہوا اس کے اندر کے اس کے بھی عالمی تناظر میں مفادات ہیں اور وہ کھوئی احسیت اپنی حاصل کرنے کے لیے عالمی مقام پر عالمی پلیٹ فارم پر واپس آیا ہے اور دائش کو مکمل طور پر پرسکون محول فرام کیا ہے اراق کے اندر حشد شعبی عوامی فوج بنائی گئی تھی مراجع کے حکم پر اور فتوہ پر لیکن جلد ہی اس کو کنٹرول کر لیا گیا روک لیا گیا حشد شعبی کو پابندی لگا دی گئی کہ یہ نہیں جنگ لڑ سکتے حشد شعبی عوامی فوج ہے جس میں اکثریت شیعہ جنگ جو ہیں اراقی جنگ جو ہیں اور اقلیت اس میں سنی جنگ جو بھی ہیں شیعہ سنی مشترکہ ہیں لیکن زیادہ تعداد شیعہ جنگ جو وں کی ہے یہ وہ فورس ہے کہ جنہوں نے وقت دیا تھا ٹائم کے ہم اتنے عرصے کے اندر سوریہ سے پہلے عراق سے ان کا صفایہ کر دیں گے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ عراق میں دہشت گردی ختم ہو اور دائش کا خاتمہ اور یہ سرمایہ جو بلینز ڈالر کے ذریعے سے بنایا گیا ہے وہ حشد شعبی کے ہاتھوں نابود ہو جائے اس لئے حشد شعبی ممنوع قرار دیا اس کے لئے جنگ کرنا اور انہوں نے کہا اگر حشد شعبی جنگ میں وارد ہوگی تو عراق میں شیعہ سنی جنگ شروع ہو جائے گی عراق کو کٹ توڑ دیں گے ہم یہ کھل کے کہا انہوں نے اگر حشد شعبی نے جنگ کی تو ہم عراق توڑ دیں گے تین ملک بنا دیں گے کردستان ایک ملک ہو جائے گا سنی استان ایک ملک ہو جائے گا اور شیعہ استان ایک اور ملک ہو جائے گا یہ نقشہ پہلے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا چاہتے تھے لہٰذا حشد شعبی بھائی کے ان کے تابع نہیں ہیں حشد شعبی مستقل فورس ہے اور علماء کے عراقی علماء کے کنٹرول میں ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اسی مسئلحت کے تحت کے ملک نہ ٹوٹے وقتی طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے جس کے نتیجے میں دہشت گرد زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے ہیں جو شہر پہلے حشد شعبی نے آزاد کروائی تھے دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا فلوجہ دو مرتبہ آزاد ہوا ہے لیکن دہشت گرد دوبارہ گس گئے ہیں امبار آزاد کروایا پھر اس میں گس گئے اسی طرح رمادی آزاد کروایا دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا امریکی اور برطانوی تربیہ دیافتہ فوج عراق کی اس کے ذریعے سے آزاد کرانا چاہتے ہیں جس کے دور دور تر کے مکانات نہیں ترکی وغیدہ فوجیں لے کر اپنی عراق کے اندر گس گیا ہے تاکہ دہشت گردوں کو مدد دے دہشت گردوں کو بچائے اور ترکی نے سب سے زیادہ ظالمانہ کردار ادا کی مشرق وستہ کی جنگ میں دہشت عراق اور سوریہ کا تیل پٹرولیم جو دائش نے چوری کا پٹرولیم ترکی نے خریدا ہے اور اپنے ملک کے اندر اس کو استعمال کیا ہے وزیراعظم کے بیٹے نے یہ جنائیت کی ہے دو ملکوں میں چوری کی ہے لٹا ہے ترکی حکومت نے اور اس کے علاوہ ان کو راستہ یہ ترکی کا کردار ہے بعض علماء نے فتوہ دیا ہے بعض علماء خاموش ہیں ترکی کے بارے میں قوم کے اندر موجود آیت اللہ العظمہ سید قاظم حائری جو عراقیوں کے ایک بہت جید و بنفوذ علماء میں سے ہیں شہید صدر کے شاگردوں میں سے باقیدہ سریح حکم دیا ہے کہ ترکی اگر نہیں نکلتا عراق سے اپنی فوجیں نہیں نکالتا تو باقیدہ اس کے خلاف بھی اعلانیں جنگ کیا جائے جہاد کیا جائے یہ ان کا فتوہ ہے لیکن دیگر علماء ابھی آلاد کا جائزہ لے رہی ہیں خب تو عراق کے اندر ان کو زیادہ تقویت کی گئے یہ مضبوط کیا گیا ہے یہ عراق کی تازہ صورتحال تھی جو پیش آئی ہے ایران میں الیکشن ہیں آج آج دو اہم الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر پارلیمنٹ کا بھی ہے اور مجلس خبرگان رہبری مجلس خبرگان پارلیمنٹ آپ کے لئے شناختہ شدہ ادارہ ہے جیسے پاکستان میں بھی ہے اور وہاں پر بھی مجلس خبرگان رہبری شناختہ شدہ نہیں ہے ایک کونسل ہے مجتہدین کی جس میں سب مجتہد اس کی شرط ہے اس کے آئین کی کہ اس میں صرف مجتہد رکن بن سکتا ہے مجتہدین کی اس کونسل کو عوام چنتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اعتماد کا اظہار کرتے ہیں مجتہدین پر کہ یہ ہمارے نزدیک آدل ہیں امین ہیں اور بابصیرت ہیں جو ملک کے لیے رہبر تشخیص دیتے ہیں یعنی اگر رہبر کی وفات ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس صورت میں بعد والا رہبر یہ کونسل چنتے ہیں لہذا اس کونسل کی بڑی اہمیت ہے خصوصا ابھی تک تین یا چار دفعہ اس کے الیکشن ہو چکے انقلاب اسلامی کے بعد لیکن جتنی حساسیت اس وقت ہے اس کونسل کے اوپر اتنی پوری تاریخ انقلاب میں نہیں تھی تاریخ انقلاب میں ان کے لیے اتنی حساسیت نہیں تھی آٹھ سال کے لیے ان کو چنا جاتا ہے کونسل کا کردار بہت اہم ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ کونسل مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے لہذا ایک جملہ رہبر معظم عرصے سے تقرار فرما رہے ہیں کہ شیطانی طاقتیں اسلام دشمن شیعہ دشمن انقلاب دشمن طاقتیں یہ چاہتے ہیں کہ نفوز کریں نفوزی اپنے داخل کریں سیاست کے اندر اور مجلس خبرگان کے اندر اور جو شخصیت اس وقت ملک کے اندر رہ لیڈ کر رہے ہیں اس فکر کو رف سنجانی صاحب ہیں اتنی بڑی عظیم شخصیت جو پہلے انقلاب کے بڑے مضبوط ستون تھے سہارہ تھے ملک کے صدر رہے ہیں آٹھ سال اور پارلیمنٹ کے سپیکر رہے ہیں آٹھ سال یا اس سے زیادہ عرصے میں جنگ میں بہت اہم ان کا کردار انقلاب میں ہر میدان میں رف سنجانی صاحب ایک بڑی جانی پہ جانی شخصیت سیاسی جو ان کا سیاسی کردار بہت مرکزی رہا ہے سانوی بھی نہیں تھا مرکزی کردار رہا ہے لیکن اس وقت یہ شخصیت اپنے افراد سمیت وہ نقشہ پیش لارے ہیں کہ خوشنودی امریکہ برطانیہ یورپی یونین ان کی خوشنودی حاصل کی جائے رف سنجانی صاحب کو موتدل کہتے ہیں امریکہ اور برطانیہ والے کہ یہ موتدل رہنما ہے موتدل رہبر معظم نے اس کی تشریح کی ہے موتدل سے مراد ان کی منحریف ہے یعنی انقلاب سے ہٹا ہوا شخص اس کو اپنی اسطلاح میں موتدل کہتے ہیں یہ میانہ رو ہے یہ موتدل آدمی ہے یعنی انقلاب سے ہٹا ہوا ہے جیسے مثلا ایک مومن بتا رہے تھے کہ انہوں نے دو دن وقت نہیں ملا ان کو اور دھاڑی ان کی بڑ گئی بلیڈ نہیں لگایا انہوں نے ویسے اس طرح لگاتے تھے روزانہ بلا ناغہ قضا نہیں کرتے تھے لیکن دو دن ان کو وقت نہیں ملا چند دن وقت نہیں ملا تو بال ان کے تھوڑے سے اگ آئینے میں دیکھا تو اچھے لگے تو کہتے ہیں میں نے خط بنا لیا بڑھنے یہاں تک دین کی حالت کو پہنچا دیا ہے کہ نماز بڑھنا بھی تشدد ہے نماز بڑھنا بھی شدد پسندی ہے روزہ رکھنا شدد پسندی ہے اور کوئی دینی مذہبی کام کرنا یہ سب شدد پسندی ہے اس حد تک اب ان کی نظروں میں مینہ رو انسان مسلمان کون ہیں جو شدد پسند نہ ہو شدد پسند کون ہے جو نماز بڑھتا ہو جس کو وہ کہتے ہیں یہ موتدل ہے یعنی منحریف ہے انہوں نے یہ کارڈ استعمال کیا ہے لہذا ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جیسے امام خمینی کے بعد امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور مایوسی ہوئی ان کو سخت امیدیں تھی کہ یہ انقلاب امام کی وجہ سے قائم ہے اور امام کے جانے سے انقلاب خود ہی ختم ہو جائے گا جیسے صدر اسلام میں حضور کے جانے کے دن کی انتظار کر رہے تھے کفار کہ جس دن یہ رسول دنیا سے چلے جائیں گے یہ دین خود ہی ختم ہو جائے گا لیکن غدیر کے وقت روز غدیر جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا تو آیت نازل ہوئی آج کافر مایوس ہو گئے ہیں چونکہ رسول اللہ نے جو اعلان کر دیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ دین تو انشورڈ ہو گیا ہے اب یہ رسول دنیا سے چلے بھی گئے تو انہوں نے انقلاب اسلامی میں یہی امیدیں باندھی ہوئی تھی کہ امام خمینی دنیا سے جائیں گے یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو جائے گا لیکن تدبیر الہی زیادہ کارامت ثابت ہوئی اور انقلاب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ایسی شخصیت میسر آئی اب انہوں نے اس شخصیت ایسے ہے یہ کچھ حرصے کے لیے ہیں اور یہ دشمنوں کی تدبیر ہیں لہذا یہی کانسل جو ابھی سیلیکٹ ہوگی یا الیکٹ ہوگی اس کے ارکان ہی آہندہ کا رہبر انتخاب کریں گے لہذا اس کانسل پر بہت شدت کے ساتھ حساسیت ہے حتی کہ بی بی سی نے باقاعدہ ایران میں رہبری کانسل کے کانڈیڈیٹس کے لیے کمپین چلائی ہے بی بی سی چینل نے پرشین چینل نے کمپین چلائی ہوئی ہے اور اس میں تین کانڈیڈیٹس کو کہا ہے کہ ان کو ہرگز ووٹ نہ دیں میں پچھلے آفتے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس نے ریاضی فارمولا بتایا ہے کہ یہ تین مجتحد ہر ہارنے چاہیے ہر قیمت پر چونکہ اگر یہ تین اس کانسل میں آگئے پھر ہمارا منصوبہ ناکام ہے یہ تین وہ ہیں جن کو آج اس وقت بحق اگر ان کو حق ادا کیا جائے ان کی زہمتوں کا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت آج انقلاب اور رہبر کے لئے وہی ہے جو امیر المومنین کے لئے امار یاسر کی تھی امار یاسر شمشیر زن نہیں تلوار کے دھنی نہیں تھی لیکن جب امار یاسر شہید ہو گئے تو امیر المومنین نے اپنی فوج میں سپاہ میں کھڑے ہو کے رو کے یہ فرمایا کہ این امار امار کہاں ہے مجھے امار نظر نہیں آتا امار شمشیر مارنے والے کو نہیں کہتے سپر کو کہتے ہیں ڈھال جو رہبر کی طرف آتا ہوا تیر اپنے سینے پہ جیل لے وہ امار یاسر ہیں بعض اوقات مالک اشتر کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے پہ وار کرے اور بسا امار کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے کے وار کو اپنے سینے پہ سہل لے یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کی احسیت وہاں امار یاسر والی ہے جن کے نام بتائی تھے آیت اللہ محمد یزدی آیت اللہ احمد جنتی اور آیت اللہ مصبع یزدی حافظہم اللہ آج اس کونسل کے الیکشن ہے جس پر بہت حساسیت ہے ملک اندر بھی اور باہر بھی ہر طرف ناظرین اس الیکشن میں بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جیسا ہر مرحلے میں اللہ کی تدبیر غالب آئی ہے اور دشمنوں کی تدبیر ناکام ہوئے مکر وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین یہاں بھی ان کی تدبیر ناکام ہوگی انشاءاللہ ایک اہم موضوع اس وقت جو سر فیرس جا رہا ہے اور روز بروز مسئلہ پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں یعنی ہمارا میڈیا نہیں ہمیں کر رہا وہ وہ بہارت کے اندر مسلمین کے مقابلے میں جو اٹھنے والے فتنے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بعض ممالک اسلامی نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے لئے فتنے اور مسلمانوں کے لئے وہ آگ جلائی جا رہی ہے جس میں سر فیرس اس وقت بہارت ہے جس میں شدت پسندی اس موجودہ حکومت کے آنے سے شدت سے بڑی ہے اسرائیل کا اثر رسوخ بڑا ہے اس وقت جتنا اسرائیل کا تعلق گہرہ بہارت سے ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہے سب سے بڑا پارٹنر انڈیا کا اس وقت تجارتی بھی سیاسی بھی ہر پہلو سے اسرائیل ہے جس نے باقیدہ آ کر بہارت کے اندر قدم اپنے جمالیے ہیں اور وہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اقدامات کے پیچھے اسرائیلی افراد ہیں جو بہارت میں ہیں بہارت میں دن بہ دن مسلمانوں کے لیے فضا کشیدہ ہوتی جا رہی ہے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سیاسی فضا میں اجتماعی فضا میں اور حتی اس حد تک کہ وہاں پر شدت پسندی جس سے پہلے یہ علاقہ محفوظ تھا اس شدت پسندی تھے اب اس کی طرف توجہ زیادہ پڑھتی جا رہی ہے بہارتی مسلمان آنے والے ایام میں ہماری دعا و آرزو ہے کہ خدا محفوظ رکھے ہر جگہ ہر مسلمان کو لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ روخ بہارت کی طرف ہے اور اس وقت جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا روخ بھی بہارت کی طرف ہے اب آپ توجہ کریں کہ ایک طرف شف سینہ جیسے شدت پسند ہندو بے رحم جو گائے کا گوش کھانے پر گردن کار دیتے ہیں اور ایک طرف تکفیری لشکر جو اپنا ہم فکر نہ ہونے پر گردن کار دیتے ہیں تو بہارتی مسلمان ایسے دو تشدد کے درمیان آنے والے ہیں اس لیے ان کی حالت زیادہ مشکل تر ہوتی جائے گی کہ ایک طرف یہ تشدد یہ شدت پسندی چونکہ نکالیں گے ابھی سوریہ اور عراق سے ان کو محفوظ کریں گے یہ حامی ممالک ٹیرورزم کے ترکی قطر آل سعود برطانیہ اور امریکہ اور یورپی یونین یہ ان کو بچا کے فرانس وغیرہ ان کو کسی امن کی جگہ پر منتقل کرنا ہے جہاں پر ان کے لیے نیا میدان ہو اور اس کے لیے اس میدان میں بہارت بھی اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے اور جیسے آثار نظر آ رہے ہیں یہ تشدد دو طرح کا اور بالکل ہی ظالمانہ تشدد جس کی مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے منصوبہ بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کرے اس میں اور بہارتی مسلمانوں کو زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے بہارتی مسلمان رہنماؤں کو ہوشیاری کی ضرورت ہے آگاہی و بیداری کی ضرورت ہے اور یہ نہ ہو جائے کہ ان کا حال بھی پاکستان جیسا ہو جائے کہ پھر اس تشدد کے اندر کوئی امید نظر نہ آئے ان کے ہاں آغاز ہے پاکستان میں خاتمے کے لیے آج تیس سال بعد ساری توانائیاں حکومتی اور غیر حکومتی ساری صرف کی جا رہی ہیں کہ یہ ناسور پاکستان سے دہشتگردی کا ختم کیا جائے اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ایک محکمہ کافی نہیں ہوتا بلکہ پوری ملت کا ارادہ چاہیے اور ملت کا ارادہ خود نہیں بنتا بلکہ ارادہ سازی کی جاتی ہے کروائی جاتی ہے حکومتی ذرائع سے اور دینی ذرائع سے اور میڈیا کے ذریعے سے ملت کا ارادہ بنایا جائے اس وقت میڈیا بعض اوقات دہشتگردوں کا ترجمان بن جاتا ہے لال مسجد کے خطیب کو لاکر باقیدہ چینل مقابلہ ہے کبھی ایک اس کا انٹریو کر رہا ہے کبھی دوسرا اس کا انٹریو کر رہا ہے یعنی اس کے افکار ملت کو سنانے کے لیے چینلز میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور دہشتگردی کی خلاف قوم کی رائے بنانے کے لیے آپس میں مقابلہ نہیں کرتے علماء اور دیگر جو منابع ہیں جہاں ملت کا ارادہ بنایا جاتا ہے اس کے بغیر ناممکن ہے دہشتگردی پاکستان سے ختم ہو اور مزید ظاہر تحمل ملک میں گنجائش نہیں ہیں دہشتگردی یہیں پہ ختم ہو جائیں چاہیے اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں ایام فاطمیہ ہیں فاطمیہ وہ ایام ہیں جن جو منصوب ہیں جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت سے دو تاریخیں تاریخ میں اسٹری میں ذکر کی جاتی ہیں تاریخ شہادت جناب سیدہ ایک تیرہ جمادی اور اول ہے اور دوسری تین جمادی اور سانی ہیں تیرہ اور تین کے درمیان یہ عرصہ فاطمیہ کہلاتا ہے ایام فاطمیہ ہیں جو نہیں ہیں ابھی اس طرح سے جیسے دیگر ایام کے لیے احتمام کیا جاتا ہے مومنین ان ایام کے لیے کم احتمام کرتے ہیں ان ایام میں احتمام کریں کہ تیرہ جمادی اور اول سے تین جمادی اور سانی تک جو درمیان میں عرصہ گزرتا ہے دو اشرے یہ فاطمیہ کے اشرے ہیں اگر عوصہ کے مجالس برپا کریں گرہوں کے اندر کریں حسینیہ کے اندر کریں اور یہ مناسبت چونکہ جو مقام خدا ون تبارک وطالہ نے بی بی کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ بہت عالی و ارجمن مقام ہیں اس مقام سے ہم آشنا نہیں ہیں اس مقام کی طرف اشارہ فقط ایک حدیث سے آپ کر لیں کہ امام اسکری امام حسن اسکری علیہ السلام علیہ السلام کا فرمان ہیں اس مخدرہ و باعظمت مقام کے لیے جناب سیدہ کے لیے امام فرماتے ہیں کہ آئمہ اطہار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ علی الخلق ہم اللہ کی حجت ہیں زمانے کے اوپر مخلوقات کے اوپر انسانوں کے اوپر اللہ نے ہمیں حجت بنایا ہے وہ امامیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ حجج اللہ علی الخلق ہیں فرماتے ہیں کہ نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ علی الخلق وَالْفَاطِمَةُ حُجَّتٌ عَلَيْنَا ہم اللہ کی حجت ہیں اماموں کے اوپر آئمہ کے اوپر خوبیہ کافی ہے اس مقام کو سمجھنے کے لیے درک کرنے کے لیے اور دیگر مقامات جو بی بی کے لیے ذکر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے فرامین میں اور تاریخ میں جو قدر و منزلت بی بی کی رسول اللہ کے ہاں تھی کہ بچپن میں بیٹی ہیں لیکن رسول اللہ احتراماً کھڑے ہوتے تھے ساری مجلس و محفل میں خطبے کے اندر بھی اگر بی بی آ جاتی تو رسول اللہ خطبہ روک کر احترام فاطمہ پہلے بجال آتے تھے خب ظاہر ہے یہ احترام فقط بیٹی ہونے کے ناتے سے نہیں تھا بلکہ یہ وہ احترام تھا جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا بجال آتا ہوں رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لئے یہ احترام بجال آتا ہوں کہ آپ کو بھی آگائی ہو جائے آپ کو بھی معلوم ہو جائے اور بی بی اس قدر بازمت ہیں کہ حضرت خدیجہ ام المومنین جب اس دنیا سے رہلت فرما رہی تھی تو رسول اللہ کو جو وسیعتیں کی وہ وسیعتیں تین ان میں سے دو حضرت زہرہ کے بارے میں تھی اور ان میں ایک وسیعت جو حضرت زہرہ کے بارے میں رسول اللہ کی خدمت میں جناب خدیجہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے یہ فرما کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں رسول اللہ نے فرما یا اگر جو معاونت کی رسول اللہ کی عمر نبوت میں تبلیغ دین میں بے نظیر ہے بے مثال ہے جو بیان عموما نہیں کی جاتی اور پھر بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد آپ ازدواج کریں شادی کر لیں گے تو میری یہ خواہش ہے ایسی خاتون سے شادی کریں جو میری بیٹی کو نہ ستائے میری بیٹی کو پھر ایک نام بتایا کہ اگر ہو سکے ان سے کر لیں تاکہ وہ میری بیٹی کا خیال رکھیں اور پھر یہ فرمایا یا رسول اللہ معلوم نہیں رسول اللہ تو ملہم تھے واہی کے ذریعے واہی نازل ہوتی تھی اور گزشتہ وہ آئندہ حالات رسول اللہ کو فرشتہ واہی بتا دیتا تھا لیکن جناب خدیجہ کو کیسے آنے والے حالات کا علم ہوا بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ خیال رکھنا میری بیٹی کو کوئی مارے نہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کو خیال رکھنا کوئی موں پہ تماشا نہ مارے میری فاطمہ کو کوئی موں پہ تماشا نہ مارے اور پھر عزیزان ایک دن آ گیا جب یہی فاطمہ تماشا کھایا ہوا چہرہ لے کر رسول اللہ کی قبر اطہر پر آ کر بین کرنے لگی رونے لگی یا رسول اللہ سبت علی یا مسائب لو انہا سبت علی ایام سرن لی یا رسول اللہ جب بی بی رسول اللہ کے پاس جاتی تھی اس طرح سے جاتی تھی جب رسول اللہ قید حیات میں تھی تو بی بی جب بھی غمگین ہوتی رسول اللہ کی پناہ میں جاتی تھی اور روایات میں لکھا ہے کہ بی بی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور اسی دست شفقت سے رسول اللہ کے سینے پر سر رکھنے سے بی بی کو سکون مل جاتا روتی ہوئی فاطمہ مسکراتی ہوئی واپس جاتی تھی روایات میں لکھا ہے کہ ایک دن قبر رسول پر آئیں اور اسی طرح سر رکھا جس طرح سینے پر پہال ٹوٹ بڑی ہیں آپ کا سینہ نہیں ہے تو قبر پہ سر رکھ دیا اور فرمایا سبت علی مسائب لو انہا سبت علی سرنا لیالی دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اللہم بحق فاطمہ و ابیہ و بعلہ و بنیہ و سر المستودع فی خدا بندہ بحق فاطمہ بحق سر فاطمہ پروردکارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرما خدا وندہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو مہم فرما امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید صلی اللہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بنیونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو فرما پہروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں شام میں لبنان میں نائجیریا میں دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ و تعالی فرج و شریف کا جل دز جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انعیت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ کفوا احد موسیقی